ہمارے انیلائزز سے اس سے پھر ہم آج کے انیلائزز کریں گے مگر میں یہ چیز آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ میں سے بہت سے لوگ اتنے بزی ہیں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ وہ پیسہ تو کمانا چاہتے ہیں فوریک سے مگر دس منٹ کی ویڈیو بھی دیکھنے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور بعد میں پھر جب وہ پھستے ہیں تو آکے پھر جو ہے مجھے وہ میسیج کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے بھائیوں میں اس ویڈیو پہ آپ لوگوں کو پتہ کہ میں ایک ایک چیز سمجھا رہا ہوتا ہوں آپ کو صرف یہ انیلائزز نہیں ہوتے میں آپ کو چارٹ ریڈ کرنا بتا رہا ہوتا ہوں کینڈلز ریڈ کرنا بتا رہا ہوتا ہوں تو کینڈلی ویڈیو کو پورا دیکھا کریں ہم میں صرف بہت سارے لوگ آپ میں سے کیا کرتے ہیں کہ ڈائریک وہ اینڈ میں جاتے ہیں جہاں پہ میں ڈائریک بتا رہا ہوں اور تم بائے کرنے سیل کرنے صرف اور وہ آنکھیں بند کر گئے ایک سٹینڈر لگا کے بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں بتا کیا رہا ہوں کہ کس طریقے سے کرنا ہے کیا ہو تو نہیں کرنا تو خدا رہا ویڈیو جو ہے وہ پوری دیکھ لیا کریں آپ کا ہی فائدہ ہے اس میں اچھا کل کا ہمارا انیلائز کہتا ہے یہاں پہ مارکٹ تھی ون ایٹ سکس تری پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پہلے یہاں سے بائے میں جائے گی وہاں سے تقریبن ففٹی پس بائے میں گئی میں نے بتایا تھا کہ یہ ٹرپل ٹاپ بنائے گا ٹرپل ٹاپ بنائے اور پھر وہاں سے ریجیکٹ ہوگا اور جب اس ایریے پہ آئے تو آپ بائے دیکھ سکتے ہیں اگزیکٹلی مارکٹ اوپر گئی نیچے آئی وہاں سے سیم ٹرپل ٹاپ بنا کے مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کینڈل نے اس ایریے کو ریسپیکٹ نہیں کیا ریسپیکٹ نہیں کیا یعنی کہ توڑ کے اس سے نیچے بند ہو گئی ٹھیک ہے اگلی کینڈل جو ہے وہ اور ہوتی ہوتے 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 بند ہو گئی تو ہم یہاں پہ کبھی بھی بائے نہیں کریں گے میں پچھلے چار پانچ ویڈیوز سے اسی وجہ سے آپ کو سکھا رہا ہوں کے لیویلز کو تو کس طریقے سے ہم نے ٹریڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ سیل دی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ یہاں بند ہوئی نیچے اس ایریے کو اس نے ٹیسٹ کیا اس کے بعد یہاں پہ یہ آئی تو آپ نے چھوٹی ایک سیل لی وہاں پہ مارکٹ تقریباً آپ کے فیور میں فیفٹی سکسٹی سیونٹی پپس گئی تھی کل کی ویڈیو میں بھی میرے یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ آپ لوگ ٹریلنگ سٹاپ لوس یوز کر سکتے ہیں جیسی آپ فیفٹی پپس پہ آئیں آج کا کیا لگتا ہے ہمیں یہ کل کے انیلائزز تھے اور آج کے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا مارکٹ کہتی ہے اچھا سب سے پہلے دیون دیکھتے ہیں ڈیون میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دو تین کینڈلز جو ہے اپنا جو نیچے لیویل ہے اس کو بریٹ نہیں کر پا رہی ایچ فور میں بھی جو ہے بہت اچھا ہے کہ انفرین کینڈل بنایا ہے اکثر مارکٹ جو ہے اس کینڈل کے بعد جو ہے بائے میں جاتی ہے ایچ ون جو ہے وہ تھوڑا ٹرکی ہے اس وقت مگر اگر ایم فیفٹین میں اگر ہم دیکھیں تو ایم فیفٹین بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ ہے وہ بائنگ کی طرف جا رہی ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے مجھے آپ دیں ایک منٹ ٹھیک ہے ہم ہم ٹھیک تو یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے کہ دو سینیریو سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مائنر لیول ہے مگر زائر ہے اس سے بھی مارکٹ نے ریسپیک کیا ہے تو ہم بھی ریسپیک کریں گے ہم کون ہوتے ہیں اچھا پہلا سینریو یہ ہے کہ مارکٹ ون ایٹ فائف ایٹ سے یہاں نیچے تک آتی ہے ون ایٹ فائف سکس فائف فائف پہ اور یہاں سے جو ہے یہ آگے بائے کی طرف جاتی ہے بائے کمیں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ سیلرز کی جو اس وقت وہ پوزیشن تھی وہ سلو ہو چکی ہے سیلرز اس وقت پاورفل نہیں رہے اب مزید اگر مارکٹ کو سیل میں لے کے جانے تو انہیں کوئی اچھی نیوز کا سہارا لینا پڑے گا مارکٹ کو سیل میں پھینکنے کے لیے ٹھیک ہے دوسرا سینریو ہمارے پاس کیا ہے بلکہ میں پہلے لائنز لگاتا ہوں پھر آپ کو سمجھاتا ہوں میرا کیونکہ گولڈ کا جو لانگ ٹرم ٹارگٹ ہے وہ تھری تھاؤزن ڈالر پر آنس ہے اگلے کچھ سالوں میں ایک سے دو سال میں تو میں اسی کو جو اپنے مائنڈ میں لے کے چل رہا ہوں اچھا گائز پہلا سینریو ہمارے پاس یہ ہے کہ مارکٹ اس وقت 1858 پہ ہے یہاں سے مارکٹ نیچے آئے گی 1855 پہ یہاں سے اگر ریجیکٹ ہوتی ہے تو آپ بائے لے سکتے ہیں تقریبا 250 پپس کی جو ہے یہ آپ کی بائے ہوگی اور آپ کا stop loss جو ہوگا وہ ہوگا تقریبا 1840 150 پپس کا آپ کا stop loss ہوگا اور 250 پپس کا آپ کا take profit ہوگا 1880 take profit 1855 آپ کی buy position اگر ریجیکٹ ہوتی ہے مارکٹ اور 1840 آپ کا stop loss دوسرا سینریو ہمارے پاس کیا ہے کہ مارکٹ اگر 1860 سے اوپر جو اس کا ہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہی ہے 1861 اوکی 1862 سے اگر مارکٹ اوپر بند ہوتی ہے آپ بائے کر سکتے ہیں مارکٹ یہاں تک جائے گی 70 پپس وہاں سے تھوڑا ریورس ہوگی تقریبا 40 پپ اور پھر مزید بائے میں جائے گی اگر آپ یہاں سے بائے کرتے ہیں تو آپ کا stop loss ہوگا تقریبا 120 پپس کا 1850 اور آپ کا دیکھ پروفٹ جو ہوگا وہ 200 پپس کا ہوگا تقریبا 1882 1880 کے آس پاس اچھا بائے صرف تب کرنا ہے جب مارکٹ آپ کو ریجیکشن دکھائے آنکھیں بند کر کے نہیں کودنا ہے میں پھر بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو بارنا پھر وہ وہی بات ہے سواری سامان کی خود ذمہ دار ہے اور سیل کا اگر ہم دیکھیں تو اگر تو یہ ایریا بریک ہوتا ہے 1850 سے نیچے اگر مارکٹ بند ہوتی ہے تو آپ پھر اسے فردر سیل کی طرف لے کے جا سکتے ہیں 1835 تک کے لیے اور جو آپ کا last high ہوگا اس candles کا وہ آپ کا stop loss ہو جائے گا اور take profit آپ کا 1830 یا 1825 تک بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر یہ level بھی بریک ہوتا ہے یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اور اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیں ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچائیں جم کے پیسے کمائیے اللہ حافظ